اسلام علیکم ڈیور ویورز میرا نام ہے صد رو اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل اصد نولیج آف ایڈوکیشن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کلاس نائنھت کمیسٹری کا ہے جس کا نام ہے ڈیفرنس بیٹوین ایٹم اور آئین آج کے جو ٹاپک ہیں وہ ہمارے تین چار ہیں ہم کیا کریں گے ایٹم اور آئین میں فرق بھی کریں گے مالیکیولر آئین بھی کریں گے مالیکیول اور مالیکیولر آئین میں فرق بھی کریں گے یہ سارے ہم ٹاپک آج ہی ایک ہی لیکچر میں کبر کریں گے تو پہلا ہمارا ٹاپک دیکھیں وہ کہا ہے جی ایٹم اور آئین میں فرق ہے ہم اس کو انشاءاللہ اردو اور انگلیش میڈیم دونوں میں کریں گے پہلے ہم چلتے ہیں ایٹم پر تو سب سے پہلا جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جو جو ایٹم ہے وہ کسی ایلیمنٹ کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے ہم کیا لیکھیں گے ایٹم کسی ایلیمنٹ کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے ایٹم کسی ایلیمنٹ کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے اگر ہم اس کو انگلیش میڈیم میں لیکھیں گے تو کیا لیکھیں گے یہ کسی ایلیمنٹ کا چھوٹے سے چھوٹا زیادہ ہے نیکسٹ ہم اس کے آئین پہ جلتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی یہ کسی آئینک کمپاؤنڈ کا چھوٹے سے چھوٹا زیادہ ہے یہ کسی آئینک کمپاؤنڈ کا چھوٹے سے چھوٹا زرہ ہے اس کو ہم انگلیش میں کیا لکھیں گے یہ کسی آئینک کمپاؤنڈ 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 پہ چلیں اس میں کیا کہہ رہا ہے جی یہ دوسرا ڈیفرنس ہم اس کا کرتے ہیں سیکنڈ نمبر والا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو آزدانہ وجود بحقرار رکھ بھی سکتی ہے نہیں بھی رکھ سکتی ہے ایٹم کیا ہے یہ وہ چیز ہے جو آزدانہ وجود بحقرار رکھ بھی سکتی ہے نہیں بھی رکھ سکتی ہے ہم کیا لکھیں گے یہ آزدانہ وجود بحقرار رکھ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی رکھ کس انداز میں سکتی ہے جیسے ہیلو جین ہیں وہ اپنا آزدانہ وجود بحقرار رکھتی ہیں اور بھقی ایٹم نہیں رکھتے اس لئے ہم کہتے ہیں ہیلو جین بھی تو ایٹم ہی ہے نا اس لئے اپنا وجود بحقرار رکھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہم کیا انگلیش میں کیا لکھیں گے جی ہم لکھیں گے یہ اپنا آزدانہ وجود بحقرار رکھ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہم کیا کہتے ہیں اس کا کیا لکھیں گے ہم لکھیں گے کہ یہ اپنا آزدانہ وجود بحقرار نہیں رکھ سکتے یہ اپنا آزدانہ وجود بحقرار انگلیش میں ہم کیا لکھیں گے یہ اپنا آزدانہ وجود بحقرار نہیں رکھ سکتے ہیں اگر ہم ٹیسرے پوائنٹ پہ چلیں کہ تیسرا ڈیفرنس اس میں کیا جاتا ہے ہم لکھیں گے کہ یہ وہ چیز ہے جو کسی کیمیکل ڈریکشن میں حصہ لیتی ہے ٹھیک ہے یہ کہا جی یہ وہ سپیشیز ہے یہ کسی کیمیکل ڈریکشن میں حصہ لیتی ہے یہ وہ سپیشیز ہے جو کسی کیمیکل ڈریکشن میں حصہ لیتی ہے انگلیش میڈے میں کیا لکھیں گے یہ کسی کیمیکل ریکشن میں حصہ لیتی ہے اس کا ہم کیا لکھیں گے کہ اس کو مخالف قسم کے چائے نہیں گے رہتا ہے اس کا تیسرا پوائنٹ کیا لکھیں گے اس کو مخالف قسم کے چارج نے گہرہ ہوتا ہے انگلیش میں کیا لکھیں گے اس کا تیسرا پوائنٹ کیا لکھیں گے اس کو کسی مخالف قسم کے چارج نے گہرہ ہوتا ہے نیکسٹ ہم اس کا چوتھا اور لاسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ چوتھے پوائنٹ میں جہاں کیا کہتا ہے جی یہ ہوتے ہیں ایٹم جو ہوتے ہیں وہ الیکٹریکلی نیوٹرل ہوتے ہیں یہ الیکٹریکلی نیوٹرل ہوتے ہیں مطلب اس پر کوئی چاہے نہیں ہوتا ہمیں اس کے لکھیں گے یہ الیکٹریکلی نیوٹرل ہوتے ہیں یہ مہرے پاس کیا ہوتے ہیں جی الیکٹریکلی نیوٹرل سپیشیز ہیں تو ہمیں اس کا چوتھا پوائنٹ کیا لکھیں گے ان پر کوئی نہ کوئی چارج موجود ہو سکتا ہے چاہے وہ پوسٹی ہو جانے اکٹیو ان پر چارج موجود ہوتا ہے نیکٹیو بھی ہو سکتا ہے اور پوسٹیو بھی نیکٹیو بھی ہو سکتا ہے اور پوسٹیو بھی اس کو ہم کیا لکھیں گے دیز کیریز چارج دیز کیری چارجز ایدر پوسٹیو اور نیکٹیو مطلب ان پر پوسٹیو چارج بھی ہو سکتا ہے اور نیکٹیو چارج بھی ہو سکتا ہے اب یہ ہمارا جی آج یہ ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹاپک کا نام کیا تھا ڈیفرنس بیٹوین ایٹم این آئین تو ہم نے اس کے چار فرق کی ہیں چار ڈیفرنس کی ہیں اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف وہ جی ہمارے پاس مالیکیولر آئے ہیں جو کہہ جی مالیکیولر آئے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفنیشن لکھتے ہیں کہ اس کی ڈیفنیشن کیا ہے ہم لکھیں گے جی مالیکیولر آئے ہیں جی مالیکیولر آئے ہیں اور لاس الیکٹرونز جب ایک مالیکیولر آئے ہیں الیکٹرون کو گین کرے گا یا لاس کرے گا تو مالیکیولر آئینز بنتے ہیں دوسرے لفظوں میں ہم کیا لکھیں گے دوسرے لفظوں میں ہم لکھیں گے کہ جب یہ جو مالیکیول ہے اس کے اوپر کوئی چارج ہو جائے گا تو اس کا مالیکیولر آئین کہتے ہیں اس کا دوسرا نام ریڈیکل بھی ہے اس کا ہم ریڈیکل بھی کہہ سکتے ہیں یاد رکھیں فری ریڈیکل نہیں کہنا اکیلا ریڈیکل کہنا ہے تو اردو میڈیو میں کیا لکھیں گے جب ایک مالیکیول پر پوزٹیو یا نیکٹیو چارج موجود ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے جی مالیکیولر آئین کہیں گے جی اس کو ہم ریڈیکل بھی کہہ سکتے ہیں جی اس کو ریڈیکل یا مالیکیولر آئین کہہ سکتے ہیں اب اس کے ہم اگزیمپلز کی بات کریں تو ہمارے پاس سی ایج فور ہے جی پوزٹیو اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ہم لکھیں گے این ٹو پوزٹیو یہ ہمارے پاس کیا ہیں جی مالیکیولر آئین کی اگزیمپلز ہیں اب اس کی ٹائپز پر بات کرتے ہیں آئین کی طرح اس کی بھی دو ٹائپز ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں کٹائین ایک مالیکیولر آئین اور اسی طرح ہم دوسری کو کہیں گے جی انائین ایک مالیکیولر آئین کٹائین ایک مالیکیولر آئین پر پوزٹیو چارج ہوتا ہے اور انائین ایک مالیکیولر آئین پر نیکٹیو چارج ہوتا ہے اب اس کا ایک اور چھوٹا سا ٹوپکس ہے وہ کہہ جی ابنڈنس او مالیکیولر آئین ویڈ رسپیک پو اٹس ٹائپز کہ کون سا مالیکیولر آئین زیادہ پہ جائے گا کٹائین ایک مالیکیولر آئین زیادہ پہ جائے گا یا انائین ایک مالیکیولر آئین زیادہ پہ جائے گا تو کٹائین ایک مالیکیولر آئین زیادہ پہ جاتے ہیں جو انائین ایک مالیکیولر آئین ہوتے ہیں وہ نیچر میں نہ پہ جانے کے برابر ہوتے ہیں مطلب نیچر میں قدرتی طور پر وہ تقریباً بہت ہی کم پہ جاتے ہیں بہت زیادہ کم پہ جاتے ہیں جو کٹائنک مالیکولر آئین ہوتے ہیں وہ مور ابنڈنٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ پہ جاتے ہیں کٹائنک مالیکولر آئین اور مور ابنڈنٹ وہ کیا ہوتے ہیں جی زیادہ پہ جاتے ہیں اور جو انائینک مالیکولر آئینز ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم پہ جاتے ہیں وہ تقریباً نہ پہ جانے کے برابر ہوتے ہیں تو آج جو ہمارا جی نیکسٹ چھوٹا سا ٹاپک ہے وہ کیا ہے جی ہاں مالیکولر آئینز کہ مالیکولر آئینز کیسے اگر ہم بات کر رہے ہیں ان کے بننے کی تو اگر ہمارے پاس اگر کوئی ڈسچائی ٹیوب ہے جیسے ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا چپٹر نمبر 3 میں کہ جو الیکٹرون کی دریافت وغیرہ تھی اس میں ڈسچائی ٹیوب میں موجود جو گیس ہوتی تھی جب اس گیس کے ساتھ فارزمپل یہ اس گیس کا ایٹم ہے جی یہ اس کا نیوکلس ہے یہ اس گیس کا انڈر والا شل ہے اس میں موجود الیکٹرونز ہیں جی جب اس کے اوپر ہائی انرجی مومنگ الیکٹرون اس سے تکرائیں گے ہائی انرجی الیکٹرونز یہ بہت تیزی سرکت کرتے ہیں جب ان سے تکرائیں گے تو یہ نہ صرف خود بھی باہر نکلائیں گے بلکہ ان کا بھی الیکٹرونز کو اس گیس میں موجود الیکٹرونز کو بھی باہر نکال دیں گے جس سے کیا ہوگا جس پر پوزٹیو چارج آ جائے گا جس پر اس پر کیا ہو جائے گا پوزٹیو چارج آ جائے گا ہم کیا لکھیں گے جب ہائی انرجی مالیکیول جب ہائی انرجی الیکٹرون ڈسچارج ٹیوب میں موجود گیس سے ٹکراتے ہیں تو پوزٹیو مالیکیول پیدا ہوتے ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں جی مالیکیولر آئین کہہ سکتے ہیں یا ریڈیکل کہہ سکتے ہیں ہم کیا لکھیں گے ڈسچارج ٹیوب میں موجود جب بہت زیادہ انرجی والے ٹکراتے ہیں جی مالیکیول کے ساتھ تو مالیکیول کو کیا کر دیتے ہیں جی آئیونائز کر دیتے ہیں مطلب اس کے اندر سے الیکٹرونز کو نکال لیتے ہیں اس طرح یہ پیدا ہوتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو مزید چھوٹا سا ٹاپک ہے وہ ہے جی ہمارے پاس مالیکیول اور مالیکیولر آئین میں فرق اس میں اگر ہم پہلا فرق دیکھیں تو ہم لکھتے ہیں کہ یہ کسی کمپاؤنڈ کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ strip یہ کیا ہے جی یہ کسی کمپاؤنڈ کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ چھوٹا ذرہ اس کو ہم انگلیش میریم میں لکھے ہیں تو ہم لکھیں گے سمالیسٹ پارٹ آف کمپاؤنڈ یہ کیا جی کسی کمپاؤنڈ کا چھوٹے سے چھوٹا ضرور ہے اگر ہم بات کریں مالیکولر آئین کی تو ہم کیا لکھیں گے یہ کسی ایک مالیکول سے الیکٹرون کے قبول کرنے یا الیکٹرون کے نکل جانے سے بنتا ہے ہم کیا لکھیں گے جب بھی ایک مالیکول الیکٹرون حاصل کرتا ہے یا خارج کرتا ہے تو ہمارے پاس کیا بنتے ہیں جی تو ہمارے پاس سے مالیکولر آئین پیدا ہوتے ہیں اس کو ہم کیا لکھیں گے وین نا مالیکول لاؤس آر گین الیکٹرون جب ایک مالیکول الیکٹرون کو لاؤس یہ گین کرتا ہے تو مالیکولر آئین بانتے ہیں اگر ہم اس کا دوسرا فرق دیکھیں جو ہمارے پاس کیا ہے جی مالیکول ہمیشہ ہی نیوٹرل ہوتا ہے مالیکول کیا ہوتا ہے جی ہمیشہ ہی نیوٹرل ہوتا ہے ہم نے کہنا ہے these are always neutral یہ کیا ہوتے ہیں جی always نیوٹرل ہوتے ہیں اگر ہم اردو میں لکھنا چاہئے ہیں تو ہم کیا لکھتے ہیں مالیکولز نیوٹرل ہوتے ہیں مالیکول ہمیشہ نیوٹرل ہوتے ہیں اگر ہم مالیکولر آئین کی بات کریں تو ہم کیا لکھتے ہیں ان کے اوپر چارج ہوتا ہے ان کے اوپر پوزٹیو یا نیکٹیو چارج ہوتا ہے ان کے اوپر پوزٹیو یا نیکٹیو چارج مجود ہوتا ہے تو کیا لکھیں گے ایدر پوزٹیو اور نیکٹیو چارج اگر ہم بات کریں اس کے تیسرے پوائنٹ تو تیسرے پوائنٹ کیا کہتا ہے جی کہ تیسرے پوائنٹ میں کہتے ہیں کہ یہ نہ ایٹم کے ملنے سے بنتے ہیں جو ہمارے پاس مالیکول ہوتے ہیں یہ کمبینیشن آف ایٹم سے بنتے ہیں ایٹم سے ایٹم کے ملنے سے بنتے ہیں ہم کہہ لیکن کہ دیسر فاؤنڈ بے کمبینیشن آف ایٹم سے دیسر فاؤنڈ بے کمبینیشن آف ہم اردو میڈے میں کیا لیکھیں گے یہ ایٹم کے ملاب سے بنتے ہیں ایٹم کے کمیائی ملاب سے بنتے ہیں اب اس کو ہم کس طرح لکھیں گے کہ مالیکول کیسے بنتے ہیں جی ہمیں پتا ہے مالیکول آئونیزیشن آف مالیکول سے بنتے ہیں ٹھیک ہے مالیکول آرائن آئونیزیشن آف آف مالیکول ہم کیا لکھیں گے فاؤنڈ بے آئونیزیشن آف آ مالیکول یہ کسی مالیکول کی آئونیزیشن سے بنتے ہیں ہم لکھیں گے ایک مالیکول کی آئونیزیشن سے مالیکول آرائن بنتے ہیں اگر ہم اس کے بات کریں چوتھے پوائنٹس کی تو چوتھے پوائنٹ میں کیا کہتے ہیں جی مالیکول جو ہوتے ہیں وہ کیام پذیر ہوتے ہیں مالیکول کیا ہوتے ہیں جی کیام پذیر ہوتے ہیں کیام پذیر کو ہم انگلیز میں کہتے ہیں سٹیبل یونٹ یہ کہیں جی سٹیبل یونٹ ہے مالیکول قیام پذیر ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں ان کی تو یہ انسٹیبل یونٹ ہوتے ہیں کیا لیکن یہ غیر قیام پذیر ہوتے ہیں تو آج کا ٹاپک ہمارا اتنا ہی تھا انشاءاللہ کل نئے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور پلیس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز آسانی سے ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی